ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں بالی وڈ کے ایکن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں دریشم ٹو مووی کے ڈے فیفٹی ٹو کی ایڈوانس بکنگ کو لے کر اس مووی کی کتنی ایڈوانس بکنگ ہوئی اور اس مووی نے کتنا باکس آفیس کا لیکن کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ بالی وڈ کے ایکن چینل پر نئے ہیں تو بالی وڈ کے ایکن چینل کو سبکراب کر دیو بیل آئیکن کو بھی دوبار دیں تاکہ آپ ماری وڈی کو دیکھ سکیں تو فیفٹ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جب دریشم ٹو مووی آنے والی تو اس مووی کو کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سال 2022 میں صرف بالی وڈ کی یہی مووی نہیں تھی جس کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بڑی بڑی موویز تھی جن کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مووی باکس آفیس پر بڑے طریقے سے پٹی ہیں جیسے کہ پرچوی راچوان بچن پانڈے شمشیرہ اس کے علاوہ اور بھی بڑی 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 موویز آئی ہیں لیکن وہ موویز بھی اپنے آپ کو باکس آفیس پر نہیں بچا سکی جس طرح سے ان موویز کا بائی کارٹ ہوا اور وہیں دریشم ٹو موویز جو کہ ایک ریمیک تھی اور اس موویز کا بھی کافی زیادہ بائی کارٹ ہوا لیکن اس موویز نے وہ کار دکھایا جو وہ بڑے بڑی 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 کی موویز بھی نہیں کر سکی کیونکہ عجید دیوگن نے اپنا سٹارڈم شو کروایا کیونکہ عجید دیوگن کی بھی سال 2022 میں ٹو موویز آئی تھی جس میں رنوے 34 جو کہ ہٹ ثابت ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں بولا گیا ہے کہ رنوے 34 ہٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس مووی نے اس طرح سے کلائکیں نہیں کیا جس طرح سے ہم سب کو امیت تھی کیونکہ کافی بڑی اور اچھی مووی تھی اور دوسرے نمبر پر آئی تھی تھانگ وارڈ جس کا رام سٹو کے ساتھ کلائش تھا اور وہ مووی باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی لیکن ان سبی موویز کا عجید دیو اپنی درشم ٹو مووی کے ساتھ جی ہاں دوستو درشم ٹو مووی کے ساتھ عجید دیوہ نے باکس آفیس پر آگ لگا دی اور یہ مووی ہر ڈے بائی ڈے اچھا کلائکن کرتی گی اپنے کلائکن میں گروت پکرتے گی اور پچاس کلوڑ کا اس مووی کا بجٹ تھا اور اس مووی نے تین ہی دنوں میں اپنے بجٹ کو پار کر دیا جس کو دیکھنے کے بعد جو اس مووی کو بائیک آٹ کر رہے تھے جو اس مووی کو ہٹ کر رہے تھے وہ اس مووی جسا وہ پبلک کے اندر آگ کی طرح پہلا ہوا تھا اور فیملی اوڈیونس اس مووی کو اس طرح سے جا کر دیکھ رہی تھی جیسے کی اس مووی کا ٹکٹ فری میں مل رہا ہے اور اس مووی کا جو کلائکن آیا ہے پورے انڈیا سے سیونتھ ویکنڈ کا وہ 238 کلوڑ کا آیا ہے جیہاں دوستو دوستو اور 38 کلوڑ کا اس مووی نے انڈیا نیٹ کلائکن کا لیا اور اس مووی نے ورلڈ وائیڈ بھی 340 کلوڑ کا باکس آفیس کلائکن کیا ہوا ہے جو کہ ب باری وڈ سے ہیٹ کر رہے تھے جو اجے دیوگن سے ہیٹ کر رہے تھے ان سبی کا مو بند کیا ہے جو بائیک آٹ گینگ ہے ان کا مو بند کیا اس کے بعد اجے دیوگن کی اس مووی کا جو ایٹ ویکنڈ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایٹ ویکنڈ پر بھی اس مووی نے جو اڈوانس بوکنگ کیا ہے اس کو سننے کے بعد جو اجے دیوگن کے فینز ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو جائیں کافی زیادہ شوقت ہو جائیں گے کیونکہ اس مووی کی جو ایٹ ویکنڈ کی جو اڈ ایڈوانس بکنگ کرنا وہ بھی مارننگ نہیں ہے اور نائٹ تک یہ ایڈوانس بکنگ لگ دس سے بارہ کروڑ لاکھ تک جائے گی اور اگر اتنی ہو جاتی ہے ایڈوانس بکنگ تو یہ مووی کل وان پوائنٹ فائف زیرو کروڑ سے وان پوائنٹ ایٹ زیرو کروڑ یعنی کہ ایک ڈیوڑ کروڑ سے ایک کروڑ اسی لاکھ کا باکس آفیس کلیکن آسانی سے کرے گی اور جس کے بعد اس مووی کا جو کلیکن ہے وہ بہت بڑا نمبر ہوگا اس مووی کے لیے اور یہ مووی سیکنڈ ہائی ایس گرانس مووی بن چکی ہے اور یہ مووی تک کشمی فائل کو بھی بیٹ کر دے گی تو دوستو کیا لگتا آپ کو کہا یہ مووی اتنا باکس آفیس کے لیکن کرے گی ہے نہیں ہم ایک مان مذہب تاکہ اگر آپ کو ویڈے چھلے گی تو ویڈے کو لائک کریں چینک سبکر کریں بیل آئیکن کو بید بہت دے تاکہ ہماری روڈی کو دیکھ سکیں